آج ہم نے کمیشنر صاحب کے ساتھ وزٹ کی ہے ٹوٹل اٹھتی سو لوگ داخل ہوئے جس میں چھبیس سو کو ڈینگی نکلا اور اٹھائیس سو باسٹھ دوہزار آرسو باسٹھ لوگ آئے اس میں سے چھ سو پیشنٹ اس وقت ہیں دو سو ستائیس کل ریلیز ہو گئے ہیں دی سی راول پنڈی کو دی سی راول پنڈی کو موطل کر دیا گیا ہے چار سال بعد ڈینگی کا حملہ ہوتا ہے یہ تیاری ٹھیک نہیں کی گئی اور سارے ہسپتالوں میں امرجنسی ڈکلیئر کی گئی ہے سارے ہسپتالوں میں امرجنسی ڈکلیئر کی گئی ہے میں اسی ٹرین پر چیف منسٹر کے پاس جا رہا ہوں اسی ٹرین پر ریڈ کریسنٹ کو پرائیویٹ وارڈ کو ریلوے ہسپٹل کو کینٹونمنٹ ہسپٹل کو فوجی ہسپٹل کو پانچ پرائیویٹ ہسپٹلوں کو فوری طور پر ڈینگی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈینگی کے خلاف ہم لڑیں گے چار سال بعد یہ آیا ہے یہ آج سیاست پر بات نہیں کرنی اب دوسرے ہسپٹل جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ساری دعائی میسر ہیں میں خود یہاں چیف منسٹر کے پاس ابھی ابھی دو بجے کی ٹرین پر جا کے چار بجے کی ٹرین پر جا کے ہم کسی صورت میں بھی اپنے ان مریضوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ان کا خیال رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ سارے کام کو لاہور سے آنے کے بعد میں سپروائز کروں گا حاجی صاحب ہیں راشد صاحب ہیں ایم پی ایز ہیں ہم سب ان ہسپٹلوں پر خدمت کریں گے یہ سیریس مسئلہ ہے جس پر تشویش ہے اس لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کل لاہور میں سیاسی بات